اسلام علیکم سسرال میں عزت بڑھا دینے والے ٹوٹکے ملتانی مٹی میں زیتون کا تیل ملا کر ماسک بنائیں اسے چہرے پر پندرہ منٹ لگا رہنے دیں پھر پانی سے دھو لیں چہرے پر نکھار اور تازگی آ جائے گی حلق کی خشکی اور بلگم کے خراج کے لیے روگنے بادام چھے ماشا شہد ایک تولہ مکس کر کے کھالیا کریں حلق سے بلگم بہ آسانی خارج ہو جاتا ہے زیبتیز کے مریض روزانہ نیم کے پتے شاخو سمیت پانی میں عبال کر چھان لیں اور تھنڈا ہونے پر آدھا گلاس پی لیں تو مرز پر کابو رہتا ہے چاول اور بریانی کبھی نیچے سے لگ جائے اور جلنے کے بعد ان میں سے جلنے کی بو آئے تو چار ڈبلوٹی کے سلائس چاولوں کے اوپر پھیلا کر ڈال کر آدھی پیالی دوڑ ڈال دیں اب اسے دس منٹ کے لیے دم پر رکھیں حیرت انگیز طور پر بو ختم ہو جائے گی اور آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی بعد میں ڈبلوٹی کے سلائسز نکال لیں بعض وقت آلووں کو جلدی اوبالنا ہوتا ہے تو آلووں کو دیکچی میں ڈال کر مناسب مقدان میں پانی ڈالیں پانی ہلکا سا گرم ہونے لگے تو ایک چھٹکی حلدی ایک کطرہ ککنگ آئیل ڈال دیں آلو جلدی گل جائیں گے دل کے بند والوں کے لیے سیپ کا سر کا ایک کپ ادرک کا رس ایک کپ لہسن کا رس ایک کپ کسی برطن میں ڈال کر آگ پر چڑھائیں دو اوبال آنے کے بعد اتار لیں اس کے بعد شاید اتنا ڈال دیں کہ کھٹاس کم ہو جائے دو گھٹ پی لیں دل کی بند شریانیں کھل جائیں گی حازمہ خراب ہونے کی صورت میں سیاہ میٹھ سفیز زیرہ اور نمک ہم وزن ملا کر اچھی طرح پیس لیں تازہ تربوس کٹ کر اس میں مسالہ چھڑک کر کھائیں اگر آپ کی کوئی کریم خوشک ہو گئی ہے تو اسے دوبارہ سے مناسب مقدار میں ارکے گلاب ملا کر کارامت بنایا جا سکتا ہے پانی میں نمک ملا کر فرش دھونے سے دیمک چوٹی اور دوسرے کیڑے نہیں آتے پیاس کو کٹنے کے بعد اگلے دن کے استعمال کے لیے نہ رکھیں یہ رات بھر میں زہریلی ہو جاتی ہے ان میں خطرناک بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لے لیتی ہے بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں لیکن اگر پائے بناتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ دارچینی لونگ ڈال دیں تو گھر میں مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے بخار کی شدت کم کرنے کے لیے لونگ اور لاہوری نمک ہم وزن پیس لیں سفوف کو پانی کے ساتھ پھانک لیں فوری افاقہ ہو جائے گا ایک لونگ نمک کے ساتھ چبا کر نگل لیں خانسی سے نجات مل جائے گی عموماً کھانا مناتے وقت یا کچھ فرائے کرتے ہوئے ہاتھ پر چھیٹے گر جاتے ہیں بعض وقت ہاتھ جل جاتا ہے جس کے لیے شہد کی ایک پیالی حلدی اور گھی ایک ایک چمچ لے کر مکس کر کے شیشی میں ڈال کر فریج میں رکھ لیں جب بھی ضرورت ہو تو متاثرہ حصے پر لگا لیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں